یا ان مسلمان ان ملکوں میں جدھر وہ اقلیت ہیں مائنورٹیز ہیں اگر ہم اس کو اڈریس نہیں کریں گے اسلامفوبیا کو تو یہ یہ بیماری بڑھتی جائے گی اور یہ جو فرانس میں ہو رہا ہے یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے اور وہ یہ کیوں ہو رہا ہے میں باقی اس سے زیادہ مغرب کو سمجھتا ہوں کرکٹ کی وجہ سے میں نے بڑی زندگی باہر گزاری ہے میں ان کی ذہنیت سمجھتا ہوں دیکھیں مغرب کے لوگوں کو نہیں سمجھ جو ہمارا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو سمجھ آ بھی نہیں سکتی وہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ ان کے جو مسیح برادری ہے ان کے جو حضرت عیسیٰ سے جو ان کا عقیدہ ہے اور پھر یہودیوں کا بھی وہ ان کی وہاں میڈیا کے اوپر یا جس طرح ان کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں وہ عدب نہیں ہے جو ہمارے میں ہے ہم حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ ہم سارے اللہ کے پیغمبروں ہم ان سے بڑی عدب سے ان کا نام لیتے ہیں وہاں یہ نہیں ہے چیز میں جب 18 سال کا گیا وہاں پہلی دفعہ تو مزایہ فلمیں بنی ہوئی تھی اللہ کے پیغمبروں کے اوپر حضرت عیسیٰ کے اوپر اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے تو میں حیران ہوتا تھا دیکھ کے فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ بے حرمتی کرتی ہیں حضرت عیسیٰ کی لیکن وہاں اس طرح ریاکشن نہیں آتا تو میں نے تب ہی سمجھ لیا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جس طرح ہم مسلمان رہتے ہیں اور جو ہمارے عقیدہ ہے اس لیے ہوا کیا پہلا ایک سلمان رشتی نے آج سے تیس سال پہلے کتاب رکھی مسلمان دنیا میں بلکل ٹھیک جائز شور مچا سلمان رشتی کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ تو ہندوستان میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا لیکن مغرب کو نہیں سمجھا رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے مسلمان دنیا میں کیونکہ ان کا پھر سے میں آپ کو بتاؤں ان کا بلکل تاثری اور ہے دین کے اوپر وہ بلکل مختلف سوچتے ہیں اور زیادہ تار تو وہ ایتھیس بن چکے ہیں زیادہ تار یورپ کے اندر دین تو بہت کم لوگ اب فالو کرتے ہیں تو جب وہ وہاں سے شروع ہوا تو ادھر سے انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جو مسلمان ہیں یہ ازادی رائے کے خلاف ہیں تنگ نظر ہیں پوری کیمپین چل گئی ان کو ہماری سمجھ نہیں ہے یہ ہمارے ویلیوز کو نہیں سمجھتے یہ ہماری ڈیموکریسی کو ازادی کو نہیں سمجھتے یہ پوری کیمپین چل گئی اور کیمپین چلائی گئی وہ لوگ ایک چھوٹا سا طبقہ وہاں ہیں جو اسلام اسلام کے خلاف ہے جو اسلام کو بری نظر میں دکھانا چاہتا ہے جو پروپاگینڈا کرتا ہے اسلام کے خلاف انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے اور ہمارے مسلمان دنیا میں جو ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں تب ہم سارے لیڈرز کو جمع ہو کے یو این کے اندر اور یورپین یونین میں بتانا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہم ہمیں آپ تکلیف دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں جو ہمیں نقصہ جو بے حرمتی کرے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بتانا چاہیے تھا یہی میں نے اوائیسی میں کہا یہی میں نے یونائٹڈ ڈیشنز میں کہا کہ جب تک ہم ہم جو مسلمان لیڈرز ہیں ہم ان کو نہیں بتائیں گے وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ہمیشہ استعمال کرے گا یہ جو انہوں نے کارٹون یہ جو چالی ہیپ ڈوک کے کارٹونز تھے یہ اس کے پیچھے کوئی چھوٹا سا طبقہ اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا رییکشن آئے گا اور اس سے پھر مسلمانوں کے خلاف پوری کیمپین چلتی ہے ہمیں پتا بھی ہے کہ کون سے یہ چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ ہیں یہ خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گندی نظر ان کو برا دکھانا چاہتے ہیں اب یہودی تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں ان کو جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہولوکاسٹ ہوئی ان کے جو جرمنز نے ان کی قتل عام کی اب جو ہولوکاسٹ ہے وہ ظاہر ہے اس قسم کی بات کر سکے بلکہ چار ایسے یورپین شہر ہیں وہاں وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہ ہی کہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں ساٹھ لاکھ مرے تھے ہولوکاسٹ میں اگر آپ کہیں نہیں جی ساٹھ لاکھ نہیں بیس لاکھ جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں آسٹریہ ہے چار ملکیں سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے یہی تو رحمت العالمین کہتے تھے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن کے اندر ہے کہ دوسروں کی عبادت گاؤں کی حفاظت کرو اور جو ان کے لیے ان کے لیے ایسی شخصیت جو ان کے لیے سیکرڈ ہیں ان کو کوئی خلاف ان کے بات نہ کرو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو وہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کمیونٹی کو چیز تکلیف دیتی ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے تو یہودیوں نے ایسی ان کے اندر یونٹی اور انہوں نے ایسی کیمپین چلائی کہ کہیں بھی آج آپ مغرب کے اندر بات ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کی مثلا آپ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مزایہ چیز کر دے ہولوکاست کے خلاف تو ہم سوہ عرب انسان ہیں دنیا میں ہم یہ کیوں نہیں کر سکے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہماری مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے میں اپنی پوری کیمپین کروں گا میں باقی لیڈر سے رابطے کروں گا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے ان کو یہ سمجھا دیں کہ ہمارے لیے ہمارے کتنے مسلمان پچھلے تیس سال میں شہید ہوئے ہیں لاکھ ہو بلکہ کتنے افغانستان دیکھ لیں سیریہ دیکھ لیں عراق دیکھ لیں جتنا مسلمانوں کا خون ہوا ہے پچھلے تیس سالوں میں اور اس کی ہمیں تکلیف ہے لیکن کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا اور یہ ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے ان کو نہیں سمجھ ابھی تک اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں لیڈ لے گا میں ابھی بھی بات کروں گا میں نے لیٹر سب کو بھیجے ہیں میں بات بھی کروں گا اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے اس چیز کا کیونکہ دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہمیں تو نہیں نقصان ہوتا لیکن جو لاکھوں مسلمان مغربی ملکوں میں رہ رہے ہیں جو جو جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی زندگی عذاب میں آ جاتی ہے مسجدوں کے پر اٹیکشن ہو جاتے ہیں ان کو جو نوکریاں کر رہے ہیں کہ ان نوکریاں سے نکال دیتے ہیں چلتے چلتے لوگ ان کو مارتے ہیں اور خواتین جب پہنتی ہیں نکاب پہنتی ہیں ان کو سرکوں پر برا بلا کہتے ہیں اسلاموفوبیا بڑھ جاتا ہے تو ان کی زندگی عذاب میں بڑھ جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کے ہیڈز آف سٹیٹ مغربی لیڈرز کو یورپین یونین کو یونائٹڈ نیشنز کو ان سب کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہم بھی فریڈم آف سپیچ میں مانتے ہیں لیکن فریڈم آف سپیچ کی لیمٹ ہے آپ کسی کو تکلیف نہیں پچھا سکتے اس کے نام پہ اور خاص طور پہ یہ جو جب آپ کارٹون بناتے ہیں تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے یہ تو جان کے ایک ایک پوری سوا عرب مسلمانوں کو تکلیف پچھانا ہے میں پھر سے قادری صاحب آپ کا آپ کو مبارک دیتا ہوں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ سب کو یہاں آنے کا خوش آمدیت کہتا ہوں اور آخر میں میں یہ چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ایک مقصد کے لیے بناتا یہ ایک ملک خاص مقصد کے لیے بناتا ہے اس میں اگر آپ علامہ اقبال جو ہمارے نظریاتی لیڈر تھے ان کا سارا کلام پڑھیں تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک اس پہ ہم نے ایک مدینہ کے ریاست کے اوپر ان کے اصولوں کے اوپر ایک سٹیٹ کھڑی کرنی تھی یہ ہماری ویجن تھی اسلامی فلائی ریاست کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی یہ تھا ہمارا نظریہ اور ہمارا ویجن بدقسمتی سے اسے ہم دور چلے گئے ہیں اگر آج ہمارے مسئلے ہیں پاکستان میں وہ سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم ملک بناتا اسے ہم دور چلے گئے ہیں جیسے جیسے ہی ہم اس راستے کے اوپر چل پڑھیں گے اور یہ مشکل راست ہے سٹرگل کا راست ہے لیکن جیسے جیسے ہم چلیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان اوپر اور اوپر اور اور اوپر اٹھتا جائے گا انشاءاللہ شکریہ جی